تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ وہ باعثر مافیاوں کے دباؤں میں آ جاتی ہے بار بار آ جاتی ہے حکومتی عراقین کے مفادات کے ٹکراؤں کی شکایت اب بڑھتی جا رہی ہے حکومت مشکل فیصلہ لیتی ہے مگر اس پر زیادہ دیر ڈٹی نہیں رہتی فیصلہ واپس ہو جاتا ہے فیصلہ واپس کرا لیا جاتا ہے وہ فیصلے جو ملک کے لیے بہتر ہوتے ہیں مگر مافیا کے خلاف ہوتے ہیں حکومت انفیسلو پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتی یہ معاملہ تم باکو پر ٹیکس کا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے جب ٹیکس کلچر کے فروغ کی بات کی تو انہوں نے ایک انڈسٹری کی مثال دی یہ کہہ رہے تھے عمران خان کیا کہہ رہے تھے وزیراعظم عمران خان سن لیجو دو کمپنیز دو ٹبیکو کی کمپنیز 98% ٹیکس دیتی ہیں لیکن ان کا مارکٹ شیئر 60% ہے تو 40% جو باقی ٹبیکو پروڈیوز کر رہے ہیں وہ صرف دو پسنٹ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ جو اور یہی پربوٹس کا مجھے بتا رہے تھے جوتوں کے اندر وہاں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ دو کمپنیز ہیں جوتوں کی جو زیادہ سارا ٹیکس دیتی ہیں باقی جوتیں بناتے ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں تو اس سے تو یہ انفارمل اکانومی سے یہ تو ڈی انڈسٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں لوگ تو انڈسٹلائزی نہیں کریں گے اگر ان کو پتا چلے کہ وہ کیسے مقابلہ کریں ایک طرف ٹیکس دے رہے ہیں دوسری طرف ٹیکس بچا رہے ہیں کیسے مقابلہ کریں گے یہ ہماری فیوچر ایفیکٹ ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے خود سگریٹ سیکٹر کی مثال دی جہاں پر دو کمپنیاں 65 فیصد سگریٹ بنا رہی ہیں مگر 90 فیصد سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں تو پھر باقی 35 فیصد سے زائد سگریٹ تیار کرنے والی کمپنیاں 35 فیصد ہی ٹیکس کیوں نہیں دیتی حالانکہ اگر حکوم اچھا ہے تو یہ کمپنیاں 35 ارب روپے تک کا ٹیکس دے سکتی ہیں مگر ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا پہلے سے ٹیکس دینے والی دو کمپنیوں پر مزید ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے دنیوز میں آج مہتاب ایدر کی خبر شایع ہوئی ہے جس کے مطابق ایف بی آر نے سگریٹ انڈسٹری سے 150 ارب روپے ٹیکس لینے کا فیصلہ کیا ہے بہت اس طرح سال میں سگریٹ انڈسٹری سے 110 ارب روپے کا ٹیکس ملا تھا اب ان سے 150 ارب روپے ٹیکس لیا جائے گا جس میں صرف 10 ارب روپے یعنی 6 فیصد سے غیر قانونی سگریٹ بنانے والی کمپنیوں سے لیا جائے گا جبکہ باقی 140 ارب روپے انہی دو کمپنیوں سے لیا جائے گا جس کی وزیراعظم مثال دے رہے تھے اس حوالے سے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر سگریٹ بنانے والی کمپنیوں نے سگریٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس لیے یہ حدہ فاصل کر لیا جائے گا ملک میں سگریٹ تیار کرنے والی درجنوں کمپنیاں ہیں مگر ان میں کچھ قانونی طریقے سے کام کر رہی ہیں کچھ غیر قانونی طریقے سے کام کرتی ہیں قانونی طور پر سگریٹ تیار کرنے والی کمپنیاں اپنا کام قائدے اور قانون کے مطابق کرتی ہیں حکومت کو ٹیکس دیتی ہیں جس کا وزیراعظم بھی ذکر کر رہے تھے ایک اندازے کے مطابق ملک میں تمباکو کی پیداوار 70 ملین ٹن ہے اس میں سے 43 ملین ٹن فارمل سیکٹر کھریتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ باقی 27 ملین ٹن کہا جاتا ہے اس سے سگریٹ تیار ہوتا ہے اور فروخت بھی ہوتا ہے مگر کاغذات میں نہیں آتا اس پر ٹیکس نہیں لگ پاتا کچھ مافیاز اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر سستہ سگریٹ بنا کر بیٹھتے ہیں گزشتہ سال ستمبر میں حکومت نے اس مافیا کو روکنے کی کوشش کی حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے اسی تحریکن صاحب کی حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا حکومت نے گرین لیف تھریشنگ پلانٹ یعنی جی ایل ٹی پی میں ہونے والے عمل سے گزرنے کے بعد فی کلو تمباکو پر تین سو روپے کا ٹیکس لگا دیا یہ اس لحاظ سے اچھا قدم تھا کہ ملک بھر میں ہزاروں تمباکو کے کاشتکار ہیں درجونوں سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں مگر گرین لیف تھریشنگ پلانٹ صرف دس ہیں اور اس عمل سے گزرے بغیر سگریٹ نہیں بنتا تو ہوتا یہ ہے کہ کاشتکار تمباکو اگاتے ہیں سگریٹ تیار کرنے والے کاشتکار سے تمباکو لیتے ہیں پھر جی ایل ٹی پی کے عمل سے گزرنے کے بعد سگریٹ تیار کرتے ہیں حکومت نے کیا یہ کہ اس عمل کے دوران فی کلو تمباکو پر تین سو روپے ٹیکس لگا دیا یہ ایڈوانس ٹیکس تھا یعنی بعد میں سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی ادائیگی کے بعد یہ پیسے واپس مل جاتے تھے اگر سگریٹ بنانے والی کمپنی کلیم کرے گی حکومت کے پاس جا کے مگر اس پورے عمل سے حکومت کو یہ پتہ چل جاتا جب آپ ٹیکس واپس لینے جاتے ہیں اس ایڈوانس ٹیکس کو کہ کس کمپنی نے کتنا تمباکو خریدا اور اس حساب سے کس کمپنی نے اس تمباکو سے کتنا سگریٹ تیار کیا اور پھر مارکٹ میں بیچا اور پھر کتنا ٹیکس دیا یعنی ٹیکس چوری پکڑی جاتی مگر پھر وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے خود حکومت نے فیصلہ کیا اور بقاعدہ طور پر اناؤنس کیا پھر مافیا فعال ہوئی حکومت پر اثر انداز ہونے لگی یہ مافیا بھی شگر مافیا کی طرح سیاسی طور پر بہت بہاثر ہے اس میں کئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن میں اکثر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے قومی اسیمبلی میں بھی تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت میں بھی اس کا حصہ ہے ان سیاستدانوں نے اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی شریک ہوئے سبائی وزراء آئے یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی یہ عالی مثال ہے کہ سبائی وزراء اور اراکین اسیمبلی اور سپیکر صاحب بقاعدہ طور پر یہ کہنے لگے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ کسان کے ساتھ جاتی ہے ان سب نے ملک کو مل کر ایف بی آر پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہ ٹیکس واپس لے لیں یہ خبریں سامنے آئیں کہ سپیکر قومی اسیمبلی اس ٹیکس کی واپسی کے لیے ایف بی آر پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو ہم نے چیرمن ایف بی آر شبر دیدی سے اس حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے اس تاثر کی نفی کی تھی اور کہا تھا کہ دباؤ نہیں لیا جائے گا یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کی ملے پولی سپورٹ حاصل ہے اور ہمیں ہمارا رضا صاحب کی اور وہ کنھوں نے تمام مجھے لکھا ہے کہ کہاں تک آپ سمجھیں جو چیز صحیح ہے وہ اس کو کریں اور کوئی جو مناسبے جو جو صحیح ہے اس کو عمل درامت کریں اور جو بیٹر ہے وہ باکتا ہم کے لیے کریں سپیکر نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے ایک بڑی دربازے بات کی تھی کہ ہمارا ایک تباکو ٹیکس ہوتا ہے جو فارمر جو اپنے تباکو پروسس کراتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے اس کو لگتا ہے مگر وہ ٹیکس ایکچولی منسکچرر دیتا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ٹیکس کو لگایا گیا یا بڑھایا گیا یا رکھا گیا تو فارمر کو جو بیسیکلی غریب لوگ ہیں ان کو افیکٹ پڑے گا اس سے ویٹی اسپیکر صاحب نے ارنج کی تھی میں نے سوٹین کے میں نے سمجھایا کہ اس نے ہم نے لاؤ تبدیل کر دیا ہے اور لاؤ میں ہم نے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ کسی بھی حال میں یہ ٹیکس یہ ٹیکس دے ہوگا منسکچرر اور سیلیٹ دے گا اور فارمر کو کسی حال میں بھی ٹیکس آنسن نہیں ہوگا یہ بات ہم نے واضح طور پر خانون میں لکھ دی ہے سکرور میں نہیں بلکہ خانون میں لکھ دی ہے کہ یہ ٹیکس تو بیکو ٹیکس ہے یہ بیئر کرے گا منسکچرر اور یہ فارمر بھی نہیں کرے گا یہ میٹنگ میں ہوئی تھی ہماری سپیکر کی سزارت وزارت میں تمام لوگ موجود تھے اور یہ بات اگری ہو گئی تھی یہ بات اگری ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود بھی مافیا حاوی آ گیا سگرٹ بنانے والی مافیا نے یہ تاسو دینے کی کوشش کی کہ یہ ٹیکس کاشتکاروں پر لگا ہوا ہے حالانکہ بجٹ ڈاکیمنٹ میں لکھا دیا گیا تھا کاشتکاروں پر نہیں ہیں بلکہ سگرٹ بنانے والی کمپنیوں پر ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہ ٹیکس واپس ہو گیا جس حکومت نے لگایا اسی نے اس کو واپس کر دیا بقاعدہ طور پر تباکو مافیا کے آگے یہ حکومت جھک گئی اور اس کا اعلان کر دیا گیا اور اب بقاعدہ طور پر خبر آئی ہے کہ جو ایف بی آر ٹارگٹ کر رہا ہے اس میں سے ایک سو پچاس ارب روپے وہ اس انڈسٹری سے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک سو چالیس ارب روپے انہی کمپنیوں نے دینا ہے دس ارب روپے جو ایلیسٹ تباکو بنانے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے دینا ہے یعنی حکومت نے ایک اہم جو اقدام تھا اس کو ریورز کیا اور کہا کہ نئی فرق نہیں پڑے گا مگر بہت بڑا فرق پڑھ رہا ہے